تو ایک کے بعد ایک کھلا سا دوزار پچاس تک گزوائے ہند بنانے کی پلاننگ ادھر اتر پردیش کے غازی آباد میں آن لائن گیمنگ کے ذریعے نابالک بچوں کے دھرمانترن کا حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا جی ہاں واقعی میں جو بھی سنے گا وہ حیران رہی جائے گا کہ آن لائن گیمنگ کے ذریعے کیسے کنورجن کیا جا رہا تھا تو یہ آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں کیونکہ اس معاملے کی جانچ میں ہوم منسٹری تک جھٹی ہوئی ہے دھرمانترن کا کھیل آئیے دیکھتے ہیں ہوم منسٹری تک نے معاملے کی رپورٹ مانگ لی ہے یوپی پولیس کے ساتھ ہی کیندری ایچنسیاں بھی اس کی جانچ میں جھٹ گئی ہیں اس معاملے کا خلاصہ غازی آباد میں جین پریوار کے بیٹے کے دھرمانترن سے ہوا اس پریوار کا لڑکا جم کے بہانے مسجد میں پانچ بار نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا اس کا برین واش کر دیا گیا تھا اس کی جانکاری ملنے پر پولیس نے مسجد کمیٹی کے پورو سدسی عبدالرہمان کو گرفتار کیا یہ شخص اس گینگ کا میمبر ہے جو گیمنگ ایپ کے ذریعے دھرمانترن کراتا تھا گیمنگ ایپ کے ذریعے دھرمانترن کا یہ کھیل بے حد شاتر طریقے سے کھیلا جا رہا تھا پولیس نے اس معاملے میں تین پیڑت بچوں سے بات کی ہے جس سے دھرمانترن کے کھیل کا خلاصہ ہو گیا دھرمانترن کے تین سٹیپ تھے پہلے سٹیپ میں گینگ کے میمبر موبائل یا کمپیوچر پر فورٹ نائٹ ایپ پر گیمز کھیل تھے جو لڑکے گیم ہار جاتے انہیں قرآن کی آیت پڑھوائی جاتی تھی اور پھر انہیں گیم جتا کر قرآن پر بھروسہ قائم کیا جاتا تھا سیکنڈ سٹیپ میں ڈسکارڈ ایپ پر مسلم لڑکے ہندو نام کی یوزر آئی ڈی بنا کر ہندو لڑکوں سے چیٹنگ کرتے تھے انہیں اسلامیق ریتی ریواز اپنانے کے لیے بہلاتے فسلاتے تھے اور تیسرے سٹیپ میں وہ بھگوڑے زاکیف نائک کے سپیچ سنا کر اسلام اپنانے کے لیے پری ریت کرتے تھے اس دھرمانترن گینگ کا ایک میمبر ہے بددو اور فشہ نواز مقصود جین پریوار کے نابالک لڑکے نے اسی شخص سے آن لائن سمپرک کیا تھا یہ شخص فیک آئی ڈی بنا کر بچوں کو اسلام کی جانکاری دے رہا تھا اور گیم ہاتھنے پر اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہتا تھا حالانکہ غزیاباد پولیس نے اسے مہراشر کے ٹھانے سے گرفتار کر لیا ہے دھرمانترن کے اس کھیل کا پاکستانی کنیکشن بھی سامنے آیا ہے پاکستان کے ایک یوٹیوب چینل پر اسلامک ویڈیو دکھائی جاتی تھی اس خلاصے کے بعد یوپی پولیس سے لے کر ہوم منسٹری تک الٹ ہے آن لائن گیم کے ذریعے دھرمانترن کی اس سازش کے خلاصے میں سرکشا ایجنسیاں جوٹی ہوئی ہیں بیورو ریپورت نیوز 18